جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر سیمنٹین کی طرف جی پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا طلب اور رسط دونوں میں سے اس نے ہمیں کوئی ایک مساوات دی ہوتی تھی اور ہم نے اس کی لچک نکالنی ہوتی تھی اور اس میں پی پی دیا ہوتا تھا لیکن اب جو ہم سوال کریں گے ان میں طلب اور رسط دونوں کی اکٹھی مساواتیں لی ہوں گی یعنی دونوں ایک ساتھ ہوں گی ڈیمانڈ بھی اور سپلائی بھی اور ان سوالوں میں پی بھی نہیں دیا ہوگا یعنی پی ہم نے خود معلوم کرنا ہے مثال نمبر ایک دیکھیں اس کی پیج نمبر 135 پہ دی ہوئی ہے یہ جو ہے دو ایکویشنز اس نے یہاں پہ ہمیں دے دی ہیں ٹھیک ہے پہلی ایکویشنز کیا ہے جی کیو پلس 5 کیو پلس پی اس ایکل ٹو فائی اور دوسری کہا ہے ٹو پی مائنس کیو اس ایکل ٹو فائی پوائنٹ فائیف اب ان ایکویشنز کو ہمیں ارینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مساواتوں کو ارینج کرنا پڑے گا یعنی یہ پتہ چلانا ہے کہ کون سی ایکویشن ڈیمانڈ کی اور کون سی ایکویشن سپلائی کی ہے پہلے اس کو سیدھی کر لیں جی تو سیمپل سی ہے یہ آجے گا ٹو ایز ایکول ٹو فائیو مائنس پی تو یہ کس کی ہو جائے گی یہ تلق کی ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر پی اے کے آگیا مائنس میں آگیا اب اس کو سیدھا کر لیں گے یعنی کیوں ایک طرف اور باقی سارے دوسری طرف تو ہمارے پاس یہ آجے گا کیوں ایس ایکول ٹو ٹو پی مائنس فائیو پائنٹ فائیو یعنی اس کو سیدھا کیا تو ہمارے پاس یہ والی ایکویشن آجے گی یہ پی پلس کا ہے تو یہ کونسی ایکویشن آجے گی یہ رسد کی آجے گی اوکے اب جو بک والے نے یہاں پہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بک والے نے آپ دیکھیں گے اس نے یہ کیو کی قیمت کو اٹھا کے ڈریکٹ ہی یہاں سے کیو کی قیمت کو نکال کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ ہماری پریکٹس جو ہے وہ کس چیز کی ہے کیو ڈی برابر کیو ایس کی یعنی اب ہم نے یہاں پہ یہ کیوں کرتے ہیں ہم نے پی بھی خود نکالنا ہے ٹھیک ہے پی ہم نے کیا کرنا ہے خود نکالنا ہے کیونکہ ہمارا فارمولہ کیا تھا فارمولہ دوبارہ یہاں لکھ لیتے ہیں ڈی کیو اوور ٹی پی انٹو پی اوور کیو تو اس فارمولہ کے ساب سے ہمارے پاس پی کا ہونا بھی ضروری ہے کیو اور یہ ڈیریفٹیف تو پی پہلے تو دیا ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ نہیں دیا ہوا اس کا مطلب ہے ہم نے پی کو خود نکالنا ہے تو پی نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہم پہلے پچھلے کوئس میں بار بار اس کی پریکٹس کر چکے ہیں یعنی کیو ڈی برابر کیا ہے کیو ایس وہ ہے ہمارے پاس فائی مائنس پی ایک وال ٹو یہ سپلائی کی کیوشن ہے ٹو پی مائنس فائی پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے یہ دونوں یہاں پہ برابر آ جائیں گے ان دونوں کو برابر رکھا پی والے ایک طرف اور بغیر پی والے کیا کر لینے ہیں ایک طرف کر لینے تو یہ آ جائے گا مائنس کا پی مائنس کا ٹو پی یعنی یہ پی وہاں جا کے کیا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا یہ مائنس پانچ ہا رہی ہے پانچ پہلے یہ اتر رہی ہے آکر یہاں کیا ہو جائے گا مائنس کا پانچ تو ان کو حل کرنے کے بعد جو پی کی ویلی ہو آئے گی وہ آئے گی ڈیکٹی میں لکھ رہا ہوں پی از ایکول ٹو ٹھری پائنٹ فائیو آ جائے گی یہ جی فارمولے کا ایک ہی سا ہمارے پاس آگیا یعنی پی ہم نے یہاں پہ نکال لیا اب باریا کیو ڈی کی یعنی یہ کیو نکالنا تو کیو کیسے نکلتا ہوتا ہے کسی ایک ایک ایکویشن میں یہ پی کی قیمت کو پوٹ کرنے ہم اس میں ڈیمارڈ میں کر دیتے ہیں اس میں سان ہے تو اس کو پوٹ کرنے سے آ جائے گا میں ڈیکٹی لکھ رہا ہوں کیو از ایکول ٹو پانچ میں سے ساڑھے تین گئے تو یہ ہمارے پاس فائیو آ جائے گا تو کیو پی ہمارے پاس کیا آ گیا ون پوائنٹ فائیو آ گیا جی یہاں تک تو یہ دونوں چیزیں فائنڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے لچک نکالنی ہے طلب کی لچک ٹھیک ہے دونوں کی نکالنی ہے طلب کی بھی اور ریسط کی بھی پہلے ہم طلب کی لچک نکال دیں طلب کی لچک نکال دیں کے لیے ہمیں طلب کی لچک کی مساوہ چاہیے ہوگی یہ طلب کی لچک کی مساوہ دی رہی ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس سے q is equal to 5 minus p یاد رکھئے گا پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ dq over dp ہمیشہ q کے فنکشن سے نکلے گا یعنی q ایک طرف ہونا چاہیے باقی سائی ٹک میں دوسری طرف ہونی چاہیے تو یہ اب ہمارے پاس آجے گا اس کا derivative لینے ادھر یہ آجے گا dq over dp یہ ہمارے پاس کتنا آگیا یہاں پر minus 1 یہ تو zero دے گا constant ایس کے ساتھ ایک لگا ہوا یہ minus 1 آجے گا اب اس کو آگے فارمولے میں اس میں put کر دیں یعنی dq over dp ہمارے پاس کتنا ہے minus 1 ضرب p ابھی ہم نے نکالا ہے وہ ہے تین شہر یا پانچ تقسیم q ابھی نکالا ہے ہم نے ایک شہر یا پانچ تو اس کو یہاں پر درج کریں گے تو ہمارے پاس elasticity of demand آجے گی minus 2.3 جو کہ کیا ہے greater than 1 ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گے مارے پاس طلب کی لچک اب جو دوسری چیز ہم نے نکال لی ہے وہ ہے رسد کی لچک اسی میں کیا ہے رسد کی لچک بھی ہم نے نکال لی ہے تو یہ رسد کی مصابعات ابھی ہم نے سیدھے کی تھے وہ یہاں پر لکھتے ہیں qs برابر ہے 2p minus 5.5 یہاں پہ اس کا derivative لے لیں یعنی dq over dp is equal to 2 آجے گا یاد رکھیں یہاں پہ p اور q جو ہیں یہ دونوں کے لیے کیا ہوں گے سیم ہوں گے پی اور q دونوں کے لیے کیا ہوں گے وہ سیم ہی ہوں گے تو یہ بس derivative کیونکہ ہر مصابعات کا لیدہ لینا اور دیسلی یہ change ہو جائے گا باقی اس میں change نہیں ہوگا اس کو فارمولے میں لگا دیں یہ آجے گا دو ضرب تین شریعہ پانچ تقسیم ایک شریعہ پانچ یہ ہم لاسٹی سیٹی نکال جائے گا اس کی supply کی تو یہ ہمارے پاس اس کو حل کریں گے تو آجے گا سات تقسیم ایک شریعہ پانچ اور یہ کیا ہے greater than one ٹھیک ہے لہٰذا ہمیں دونوں کی لاسٹی سیٹی کیا کر لیے یہاں پہ find کر لیے تو یہ ہمارا تھا lecture لیکن اس میں ہم نے مصابعاتیں کون سے use کی ہیں یہ یک درجی مسابعاتوں کے لیے کس کے لیے ہے یہ جب ہم نے یک درجی مسابعاتیں یعنی یہ دونوں equations کیا ہوں تھی یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ تین دونوں یک درجی مسابعاتیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا تھا اس کو یہ طلب اور رسط کی لچپوں کو find کیا تھا